السلام علیکم ورحمت اللہ اچانک ہی پتہ چلا ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے حوالے سے میں نے سوچا کہ جو چیزیں میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھی ہیں اپنے گھر میں دیکھی ہیں یا رمضان کے جو اصل معنی ہم لوگوں نے نارملی رکھے ہوئے ہیں وہی ہیں آیا جو رمضان میں کرنا چاہیے ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہم لوگ علماء سے نیک لوگوں سے سنتے آتے ہیں کہ آپ نے جی رمضان میں عبادت کرنی ہے بے شک کرنی ہے آپ کو رمضان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور آپ اسی نیت سے رمضان میں عبادت بھی کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت پر تو بہت توجہ دیتے ہیں کہ وہ نواز کوئی نہیں چھوڑ رہے وہ تحجد نہیں چھوڑ رہے لیکن وہ دوسروں کو ساتھ ساتھ مسائل دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ موسٹلی لوگ روزے میں اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں خود کو کہ میرے موں نہ لوگو میرا روزہ ہے مجھے فلان کام کا نہ بولو میرا روزہ ہے مجھے ہلنے کا نہ بولو میرا روزہ ہے میرے سے بات نہ کرو میرا روزہ ہے روزہ جو کوئی بھی شخص رکھتا ہے اپنے لئے رکھتا ہے کسی پر احسان تو کر نہیں رہا تو اس لئے جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روزے میں ایک طرف ایک عورت ہے سہری بناتی ہے افتاری بناتی ہے دن بھر بچوں کو سنبھالتی ہے گھر کو صاف رکھتی ہے اور آپ اس کے ساتھ اس بات پر بحث کر رہے ہوں کہ بھئی تمہاری عبادت بہت کم ہے اور میں تو بہت عبادت گزاروں تو یہ جائلوں والی حرکت ہے ہر وہ کام جو روز مرہ زندگی میں عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لئے کریں تو وہ سب عبادت ہیں سہری بنانا بھی افتاری بنانا بھی بچوں کو سنبھالنا بھی اپنے گھر کو سنبھالنا بھی یہ سب چیزیں عبادت ہیں ایک طرف ایک لڑکی ہو جو یہ سب کر رہی ہو ایک طرف ایک لڑکی ہو جی سارا دن قرآن پکڑ کے بیٹھتی ہے بہت عبادت گزار ہے نماز پڑھتی ہے لیکن اگر کوئی غلطی سے اس سے بات کر لے تو وہ کٹنے کو دوڑتی ہے اس کی عبادت کا ہم نے کیا لینا دینا اس لیے ایک ترتیب ہوتی ہے انسان کی زندگی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جسے آپ نے روزہ ہی رکھا ہے تو آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے میرے لیے یا کسی بندے کے لیے تو رکھا نہیں ہے اب اس کے اندر آپ اتنا سکون اور پیشنس لے کر رہے ہیں آپ کو روزہ سکھا کیا رہا ہے پیشنس تسلی سکون آپ کو روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے روزے میں اپنے آپ کو صبر میں رکھنا ہے تو صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے صبر کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بات کر لے تو موسٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ساس رمضان میں بہو کے ساتھ یہ والا رواج رکھتی ہیں کہ میرا تو روزہ ہے میں تو بوڑی ہوں تو لہٰذا تمہاری خیر نہیں ہے سو میں نہیں اس طرح کے کریکٹرز ہر گھر میں موجود ہیں تو دیکھیں آپ کا روزہ جو ہے وہ آپ کے لئے ہے برائے مربانی اپنا رکھا ہوا روزہ دوسروں پر مت تھوپیں کہ دوسرے کہیں کہ یار تم رکھا ہی نہ کرو اس طرح کا جو رکھ کے اے ہم پر سارا دن احسان جتاتے ہو اس سے تم رہنے ہی دیا کرو روزہ رکھنے کو خیر ایک تو یہ چیز آگے کہ پہلے روزہ اپنے لئے رکھیں نہ کہ دوسروں کو جتا جتا کہ آپ مارے دوسری بات یہ کہ روزہ کے احترام میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ دوسروں کے سامنے نہ کھانا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آواز جہاں تک بھی جائے اس کو لے کر جائیں میں نے پنجاب میں چھ سال گزارے ہیں اور ایون دو کہ جب میری ایج تھی فرسٹ یر سیکنڈ یر کے ایکزامز کی تو میرا وہ جو میرا سیشن تھا وہ میرے پیپرز کا وہ رمضان میں آ گیا تھا تو میں تو روزے سے ہوتی تھی ایک بچپن کی عادت ڈلی ہوئی تھی بچپن سے مراد دیئے کہ بس بارہ سال کی عمر سے رکھنے شروع کر دیئے تھے روزے تو میں تو نہیں چھوڑ سکی میرے سامنے ٹیچرز تک روزہ کھا رہی تھی پانی پی رہی تھی لنچ کر رہی تھی رمضان میں یہ اتنا بڑا جرم ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ کو پنجاب کی گرمی نہیں سہی جاتی آپ سے پیاس نہیں برداشت ہوتی خدا رہ آپ جہانوں کی آپ کو کیسے برداشت کریں گے آپ اللہ کے لئے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اللہ کو ملیں گے کیسے کس مو سے ملیں گے کہ آپ کا اور اللہ کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا بتائیں گے بہت لوگ دیکھے روزہ کھانے والے اور اتنے بے دردی سے کھانے والے کہ بندہ شرم آ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اتنا بڑا کہ آپ کا ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑا پھر ساری عمر لگا دیں وہ تو واپس نہیں آئے گا آج گیا سو گیا آج نے دوبارہ واپس آنا ہی نہیں سمپل سی بات ہے ریپیٹ ہو ہی نہیں سکتا اب جو لوگ رکھتے ہیں جو نہیں رکھتے ان کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے اس زمین پر اس سے بڑی بدبختی ہی کوئی نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے اب جو لوگ رکھتے ہیں وہ دوسروں پر احسان نہ جتائیں قرآن آپ سے جتنا پڑھا جاتا ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں لیکن جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھیں لیکن یہ ثابت نہ کریں کہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سب کے سامنے جان بوجھ کے کھول کھول کے پڑھتے ہیں کہ میں تو بہت قرآن پڑھتا ہوں ریاکاری آ جائے تو بھی ضائع ہو جاتا ہے بہت لوگوں کو یہ بار بار جتانے کا بھی بہت شک ہوتا ہے کہ میں تو روزے رکھتا ہوں دیکھیں آپ کے عمال جو ہے نا عمال کی اصل کیا ہے کول بھی عمل ہو نماز ہو گیا روزہ ہو گیا زکاة ہو گیا بند ان سب چیزوں کی ایک ہی چیز مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل اتنا خالص اللہ کے لئے ہو کہ آپ کو اس عمل کے اندر موجود روح محسوس ہو اگر اوپر اوپر سے روزہ ہے اندر سے آپ کو پتا ہے کہ میں مطلب اللہ کے لئے تو رکھا ہی نہیں ہے میں نے تو صرف یہ بتانے کے لئے رکھا ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا نماز کی پابندی کریں رمضان میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھ سکے رمضان کے مہینے میں پریکٹس نارمل ڈیس کی بنیزبت آسان ہو جاتی ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ رمضان میں تھوڑی پریکٹس بندہ ہارٹ اچھے طریقے سے کر لیں اور رمضان کے بعد پھر وہ اپنا رویہ جاری رکھیں نماز کے علاوہ ذکر اذکار کرنا نماز پڑھنا اپنی تمام ترت جو آپ کی سکیجول یا ترتیب ہے وہ آپ آج سے بنا لیں مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے مجھے روزانہ اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے مجھے کسی پہ غصہ نہیں کرنا ہے میں نے اپنا روزہ کسی کو جتانہ نہیں ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے لوگ روزہ رکھ کے سارا دن جھوٹ غیبت بتمیزی اس میں گزار دیتے ہیں آپ کس کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں روزے کا مطلب صرف روٹی پانی سے رکنا نہیں ہے جھوٹ دھوکہ فریب برائی ہر گناہ سے اپنے آپ آپ کو روکنا روزہ ہے اپنے آپ کو باندھنا کہ نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے تو آپ نے پورے رمضان میں جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی سے اس کی ترتیب بنے اس کے بعد آپ اس ڈائری پہ روزانہ شام کو بیٹھ کے شام انسینس کے رات میں تحجد میں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے کیا آج سارے دن کے کام میں نے پورے کیے کہیں میں نے آج کسی کو کچھ کہا تو نہیں دیکھیں آپ کے عمال تب ضائع ہو جاتے ہیں جب آپ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو نقصان بھی دے رہے ہوتے ہیں آپ کے عمال کے اندر جب خلوص نہیں ہوتا اللہ نہیں ہوتا مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک مومن انسان ہو اس کے پاس رمضان ہو جائے نماز ہو دعا اور پھر بھی وہ رمضان کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ اپنی دعائیں نہ پوری کروا سکے پھر کیا مانگا ہے تم نے اس کا مطلب ہے تم نے تو اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں تم نے تو محنت کی ہی نہیں بس وقت ضائع کیے اس لیے مہینہ پورا ضائع نہ کریں عمال کو صحیح ترتیب اور صحیح طریقے سے کر کے اپنے رمضان کو مبارک بنائیں اللہ سب کے لیے اس میں بہت زیادہ برکت ڈالیں اور اللہ آپ سب کے روزے اور عمال کو قبول کرے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں